ایپی ایل دوہزار پچھے سے پہلے میگا آکشن ہونا ہے اور اس میگا آکشن سے بھی پہلے کئی طرح کے بدلہ کئی ٹیمز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات اگر ہم گجرات ٹائٹنز کی کریں تو ریپورٹس کے مطابق گجرات کے ہیڈ کوچ آشیش نہرا جلد ہی گجرات کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم نے تین سال پہلے ہی ایپی ایل میں انٹری لی تھی اور تب ہی سے آشیش نہرا گجرات ٹائٹنز کے ہیڈ کوچ ہیں ان تین سالوں میں پہلے دو سال گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا تھے اور اس کوچ اور کپتان کی جوڑی نے گجرات کی ٹیم کو ایک بار ایپی ایل کا کھتاب بھی جتایا اور دوسری بار گجرات کی ٹیم فائنل تک بھی پہنچی تھی لیکن اب ریپورٹس کی معنی تو جلد ہی آشیش نہرا گجرات کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور یوبراز سنگھ ہمیں گجرات کے نئے ہیڈ کوچ کی روپ میں نظر آ سکتے ہیں جی ہاں بات اگر یوبراز سنگھ کی کریں تو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یوبراز سنگھ اور شوبمن گل کے بیچ کافی شاندار ریلیشن ہے اور یوبراز سنگھ لگاتار شوبمن گل کو کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں ایسے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آشیش نہرا کے گجرات ٹائٹنز چھوڑنے کے بعد یوبراز سنگھ ہی گجرات ٹائٹنز کے نئے ہیڈ کوچ کے روپ میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی پیل دوہزار پچیس کے آکشن کی بات کریں تو اس میں پہلے ریٹینشن پر بھی بی سی سی آئی کو فیصلہ لینا ہے ایسے میں آئی پیل کے اونرز اور بی سی سی آئی کے بیچ جلد ہی ایک میٹنگ ہونی ہے ریپورٹس کی مانے تو یہ میٹنگ تیس اور اکتیس جولائی کو ہو سکتی ہے جس میں کی ہر ٹیم کتنے ریٹینشن کر سکتی ہے اور کتنے آر ٹی ایم کارڈ یوز ہوں گے ان سبھی مددوں پر چرچہ کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ یہ میٹنگ پہلے ہی ہونی تھی لیکن بی سی سی آئی کے بیزی شیڈیول کے کارن میٹنگ کو پوسپون کر دیا گیا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہ میٹنگ جلد ہی یعنی کہ تیس اور اکتیس جولائی کو ہو سکتی ہے اس میں آئی پیل کی ٹیم کے اونرز اور بی سی سی آئی کے اوفیشل سامل رہیں گے اس کے علاوہ راہول درویٹ کو لے کر بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے بھارتیہ ٹیم کے پورو ہیڈ کوچ راہول درویٹ جن کی کوچنگ میں حال ہی میں بھارتیہ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کی تھی انہوں نے ہیڈ کوچ کا پدھ چھوڑ دیا تھا ایسے میں یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ راہول درویٹ آئی پیل کی ٹیم راجستان روائلز کے کوچ کے روپ میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں تو آئی پیل دوہزار پچھے سے پہلے آکشن میٹنگ اور آئی پیل کی ٹیم سے جڑی ہوئی یہ ساری بڑی خبریں سامنے آئی ہیں آپ سب ہی کا ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں موسیقی